سورہ نور آیت نمبر چھے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نشات فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنہ کی تحمت لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا سوائے اپنی ذات کے فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ جو شوہر ہے جو الزام لگا رہا ہے اس کی شہادت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چار مرتبہ گواہی دے کس بات میں کہ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہیں وَالْخَامِسَتُوْ اور پانچویں گواہی یہ ہوگی کہ اَنَّا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ اگر یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے یعنی وہ خود یہ کہے کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو مسئلہ یہ تھا کہ یہ آیت حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی آپ نے اپنی زوجہ کے پاس آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے اپنی زوجہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو لوگ اپنی ازواج پر زنا کی تحمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ موجود نہ ہو تو پھر انہیں اس طرح کرنا ہوگا کہ وہ چار گواہی تو یوں دیں کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں سچوں میں سے ہوں اور پانچ میں کہیں کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت نازل ہو جائے اس کو لعان کہتے ہیں شرع استعلاح میں اب آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ حکم نازل ہوا تھا یہ آیات نازل ہوئی تھی حضرت حلال بن امیہ کے لئے تو سبب تو ہوا خاص جن کی وجہ سے آیات نازل ہوئی وہ سبب ہے سبب خاص ہو گیا لیکن ان آیات میں حضرت حلال بن امیہ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بالکہ ایسا لگتا ہے کہ تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے حکم بیان کیا گیا ہے اس میں جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے یہی ان کا مذہب ہے یہی ان کا نظریہ ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ سبب خاص ہو حکم عام ہو تو ہم اس حکم کو عام ہی رکھیں گے اس سبب کے ساتھ خاص نہیں رکھیں گے لہذا اب تا قیامت جو بھی شخص اپنی زوجہ پر زنا کی تحمت لگائے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو پھر وہ اسی طریقے کا عمل کرے گا جیسے قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا